اداقارہ رقم ادائیگی کیس میں ڈالر ٹرمپ مجرم قرار امریکی تاریخ میں پہلی بار کسی ثابت صدر کو جرم ثابت ہونے پر سزا ہوگی جیوری نے متفقہ طور پر ٹرمپ کو تمام چونتیس ملزمات الزامات میں قصور وار قرار دیا جیوری سزا کا اعلان گیارہ جولائی کو کرے گی سابق امریکی صدر پر اداقارہ سٹارمی ڈینیلز کو نجائز تعلقات چھپانے کے لیے ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر ادا کرنے کا الزام تھا ڈالر ٹرمپ نے فیصلہ مزہقہ خیز قرار دے دیا سابق امریکی صدر نے کہا بے قصور ہوں آخر تک لڑیں گے ٹرمپ کو صرف بیلٹ باکس کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے سنیت تحاد کانسل کی مخصوص سیٹوں کی درخواست پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ تشکیل چیف جاسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیرہ رکھنے کل کورٹ بینچ تین جون کو سمات کرے گا سنیت تحاد کانسل نے تشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے وزرعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کے درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سمات عدالت نے درخواست خابل سمات ہونے سے متعلق وفاقی حکومت سے جواب طلب کر دیا عشبہ کامران کے درخواست پر جسٹس محمد وحید خان نے سمات کی درخواست میں وفاق بزریہ پرنسپل سیکیٹری ٹو وزیراعظم فریق بنایا گیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصر احمد عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے درخواست پر سمات دو ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ایک سو نوے ملین پاؤنس ریفرنس کی سمات عدیالہ جیل میں جواری نیاب کے مزید گواہان کے بیانات کلم بن ریفرنس میں مجموعی طور پر تیز گواہان کے بیانات ویکار 21 پر جرہ مکمل ہو چکی بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کو کامرہ عدالت میں پیش کر دیا گیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے آزربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیرم آف کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی امن و استحقام باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلیں خیال کیا گیا آرمی چیف کا کہنا ہے آزربائیجان کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں آرمی چیف نے آزربائیجان کے مسلح فوج کی پیشہ ورانہ بہارت اور بہادری کو سرہا وزیر آزم نے پرٹیکٹڈ سارفین کے لیے بجلی نرخوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی حکومت کا پرٹیکٹڈ سارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے سبسیدی حکومت برداشت کرے گی شہباز شریف کی دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے ٹیرف میں اضافہ نہ کرنے کی ہدایت وزیر آزم شہباز شریف کی دورہ چین سے متعلق اجلاس وزیر آزم نے کہا دورہ چین کے دوران نتیجہ خیز بزنس ٹو بزنس ملاقاتوں سے متعلق جامعہ پلین ترتیب دیا جائے چین کی انڈسٹری کو پاکستان میں سنتے لگانے کی ترغیب دینے کے لیے لاحے عمل بنانے کی ہدایت سینئر صوبائی وزیر شجیل میمن کی ذریعہ صدارت محکمہ اکسائز کا اجلاس نارکوٹکس کنٹرول افسران کو صوبے میں منشیات کے خاتمے کی ہدایت شجیل میمن کہتے ہیں منشیات پر حکومت حسن کی پالیسی زیرو ٹالرنس پر مخمی ہے حکومت منشیات فروشوں کے خلاف تمام وسائل گروہ کارٹ لائے کی صدر ممکت آصف علی زرداری کے دور ایران کا امکان پیپلز پارٹی زرائے کے مطابق آصف علی زرداری ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی تازیت کے لیے ایک روزہ دورے پر ایران جائیں گے دورے ایران کے لیے تاریخ کے تعیون پر غور جاری ہے وزیراعلا پنجاب سے یو این کے ریزیڈن کوارڈینیٹر محمد یاہیہ کی قیادت میں وقت کی ملاقات، تعلیم، صحت، ذراع اور دیگر شعبہ جات میں اشترات مزید بڑھانے پر اتفاق ملاقات میں یو این کے اداروں کے تعاون سے جاری تاقیاتی منصوبوں پر کبادلے خیال وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے ایڈوکیشن، ہیلس سیکٹر ریفارمز اور حکومتی پالیسی سے آگاہ کیا نئے مالی سال کے بجٹ کے تیاریاں اہم ورحل میں داخل ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن محمد جہازیر کی ذریع سطارت سالانہ منصوبہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا چار اصوبوں جی بی اور آزاد کشمیر کے وزراء دیگر علا حکام شرکت کریں گے اجلاس میں آئندہ مالی سال کا سالانہ پلان اور ترقیاتی پروگرام پیش کیا ہے پی ٹی آئی کو اسلام آباد نے جلسے کی اجازت مل گئی انتظامیہ نے روات جی ٹی روڈ پر جلسے کی اجازت دے دی پی ٹی آئی نے ایف نائن پارک میں جلسے کی درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کوٹ نے درخواست پر ایڈپٹی کمیشنر کو فیصلہ کرنے کی اتائر کی تھی نیاب لاہور کو چھے عرب سے زائد مالیت کی آرازی پر کرون روپے ٹیکس سے استثناء مل گیا قومی اعتصاب بیورو لاہور کو سٹامپ ڈیوٹی، کیپٹل، والیو ٹیکس، وردھولڈنگ ٹیکس جمع کروانے سے آزاتی مل گئی نیاب کو پنجاب لکویڈیشن بورٹ سے خریدی گئی زمین کی سادہ کاخص پر ریجسٹری کی منظوری دیتی گئی نیاب لاہور ہیڈکوارٹرز کی زمین کی ریجسٹری مفت کرنے کے منظوری بورڈ آف ریونیو پنجاب نے فل بورڈ کے دوسرے جلاس میں ٹیکس سے استثناء کی منظوری تھی وزیر تعلیم پنجاب کی سکولز کو سمر کیمپ کی اجازت دینے کی افواہوں کی تردید رانہ سکندر حیات کا کہنا ہے پرائیویٹ سکولز کی فلحال سمر کیمپ کی اجازت نہیں دی گئی سکولز بغیر اجازت سمر کیمپ لگانے سے اجتناب کریں محکمانہ نوٹفکیشن آنے تک سمر کیمپ کا اعلان نہ کیا جائے حیدر آباد میں گیا سلنڈر کی دکان میں دھماکا چھے افراد جام بھاق پچپن افراد زخمی خواتین اور بچے بھی زخمی ہونے والوں میں شامل زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا کراچی سیول اسپتال میں زخمیوں کی آیادت کے بعد گورنر سندھ آب دیتا ہو گئے کامران ٹیسوری نے کہا کہ صورتحال دیکھ کر اب مزید مجھے منصب پر نہیں رہنا چاہیے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ بھی صوبائی وزراء شرجین میمن زیال انجار اور ناصر حسین شاہ کے ہمراہ ہسپتال پہنچیں زخمیوں کی آیادت کی ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں سورج آج بھی سوا نیزے پر مہنجدارو اور تربت انچاس بہاولپور میں پارہ سنتالیس ڈگری تک جا پہنچا غہور میں پنتالیس پشاور بیالیس اسلام آباد اکتالیس اور کراچی میں درجہ حرارت چالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا مہنک میں موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان کشمیر بالائی خبر پخونخہ اور شمالی مشرقی پنجاب میں آندھی اور جھکڑ چلنے کا امکان گزشتہ روز دادو مہنجدارو تربت سبی اور ننچاس درجہ حرارت کے ساتھ سب سے گرم علاقے رہے سکھر اور بہاولپور میں پارہ سنتالیس ڈگری ریکارڈ گولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر پھر آگ بھڑک اٹھی ہے فیصل مسجد سے ملحقہ پہاڑیوں پر آگ دو مقامات پر لگی ہے کل بھی مارگلہ پہاڑیوں پر آگ لگی تھی اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر پھر سے آگ بھڑک اٹھی ہے فیصل مسجد سے ملحقہ پہاڑیوں پر آگ دو مقامات پر لگی کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ آمنہ جنجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بتاہیے گا آمنہ جی بلکل گزشتہ کئی دریفت سے مارگلہ کی پہاڑ جو آگ کی لپیٹ میں آج پھر مارگلہ کے پہاڑوں پر شدید آگ بڑھے گوٹی ہے آگ مارگلہ کے پہاڑوں پر آج دو مقامات پر لگی ہوئے فیصل مسجد سے ملحقہ پہاڑ جو ہیں اس میں آگ لگی ہوئے دوسرا جو ہے وہ بارکوں کے علاقے سترہ میل سے ملحقہ جو علاقہ ہے پہاڑ کا اس پر آگ لگی ہوئے آگ جو کل شان سے لگی ہوئے جو اب شدت اختیار کر گیا بڑے علاقے کو اس نے اپنی لپیٹ میں رکھا ہوا ہے روان ہفتے ٹریل تھری ٹریل فائیف اور ای لیون سیکٹر میں مختلف مقامات پر پہاڑوں پر آگ لگنے کے یہ واقعات ہو چکے ہیں جی ٹھیک ہے آمنہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا لوئر دیر چکترہ کے جنگلات میں لگی آگ تین دن بعد بھی نہ بھج سکی ریسکیو ٹیم لیوی زہلگار اور مقامی لوگ آگ بھجانے میں مصروف ہیں ذرائع کے مطابق دیس ہواوں شدید گرمی سے آگ بھجانے میں مشکلات کا سامنا ہے جبکہ قیمتی طرح جنگلی جانور اور پرندے آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اس حوالے سے بزید کے تفصیلات ہیں نمائندہ نیو نواب بادشاہ سے تفصیلات جانتے ہیں جی نواب بتائیے گا جی بلکل آج سے تقریبا تین دن پہلے لوردیر کے علاقہ غزوص کئی میں نامعلوم جوہات کی بنا پر جنگلات میں آگ بڑک اٹھی جس کی وجہ سے وہاں پہ پرندے اور جنگلی جانور جو ہے وہ بری طرح جلس ہے اور وہاں پر کافی مختان جو ہے جنگل کو بھی پہنچ گیا ہے رسکیوڈ برون ڈبل ڈبل ڈو اور وہاں کے جلیوی اہلکار ہے اور مقامی اپرادے وہ آگ بجانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تیز آواؤ اور تیز تپش کی وجہ سے ان کو آگ بجانے میں شدید مشکلات کا سامنے ہیں جب کی دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ علاقہ انتہائی پائر علاقہ ہے وہاں پر ترک بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے پائر پائٹر جو ہے وہ آجانے میں رسکیو ٹیمز کے وہاں پانچن میں مشکلات کا سامنے ہیں بہت شکریہ نواب آپ نے